محترم ناظرین اسلام علیک ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے پرواز ٹی وی پرواز ٹی وی خبرنامے میں آپ تمامی کا خیر مقدم ہیں تو آئیے خبروں کا آغاز کرتے آج کی حدیث مبارکہ سے حضرت معاویہ بن عبی صفیان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں جو کچھ باقی ہے وہ مصیبت اور آزمائش ہے اور تم میں سے کسی شخص کے عمل کی مثال اس برطن کی طرح ہے کہ جب اس کے اوپر والا حصہ پاک صاف ہو تو اس کا نچلا حصہ بھی پاک صاف ہوتا ہے اور جب اس کا بالائی حصہ گندہ ہو جائے تو اس کا نچلا حصہ بھی گندہ ہو جاتا ہے آغاز سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سرخیوں پر انٹرمیڈٹ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات چوبیس میتہ تین جن ہوں گے منعقل تلبہ زابطے اخلاق پر امل کرے امتحانات کے تمام تر تیانیاں مکمل کرنے ایڈیشنل کلیکٹر نے اہدے داران کو جاری کیا حکم ایڈانی صدر ابراہیم رائیسی کا ہیلیکیپٹر ہادیسے کا شکر گھنے جنگل سے ابراہیم رائیسی کی ناش برامت میونسپل اہدے داران کی ہوتلز کی تنخی ادم صفائی وہ ناخذ غزہ کی سربراہی پر برہمی ہوتل انتظامیہ پر کڑی کاروائی کا انتباہ دیر آئے پر درست آئے اب خبر ایک تفصیل سے اس ماہ کی چوبیس تاریخ سے تین جون تک منعقل ہونے والے انٹر ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے انتظامات کرنے متعلقہ محکومے کے اہدداران کو ایڈیشنل کلیکٹر کیرن کمار دیا حکم ایڈیشنل کلیکٹر اسکیرن کمار نے اس ماہ کی چوبیس تاریخ سے تین جون تک جاری رہنے والے انٹر ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے انتظامات کرنے کا حکم دیا ایڈیشنل کلیکٹر نے پیر کو اپنے چیمبر میں متعلقہ محکومے کے اہدداروں کے ساتھ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات کے انخواد کے سلسلے میں کیے جانے والے انتظامات کا جائزہ لیا اس موقع پر انہوں نے کہا کہ زلہ بھر میں انٹر ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات میں سترہ ہزار تین سو ستائیس طلبہ شرکت کریں گی واضح کیا گیا ہے کہ سال اول کے امتحانات میں گیارہ ہزار دو سو بئیہ سین جبکہ دوسرے سال کے امتحانات میں چھ ہزار پینتالیس طلبہ شریک ہوگی طلبہ کی تعداد کے مطابق امتحانات کے انخواد کے لیے زلہ بھر میں سنتیس امتحانی مراکز خائم کیے گئے انہوں نے کہا کہ امتحانات روزانہ صبح نو بجے سے بارہ بجے تک اور دوپہ دھائی بجے سے شام ساڑھے پانچ بجے تک دو سیشنز میں ہوں گے اس موقع پر ڈسٹرک انٹر میڈیٹ ایڈوکیشن آفیسر روی کمار ایڈیشنر کلیکٹر نے امتحانات کے انخواد کے انتظامات کا نوٹس لیا بتایا گیا کہ تقریبا تمام انتظامات مکمل کر لیا گیا انہوں نے کہا کہ بغیر کسی کتاہی کے ہر پہلو کا بغور جائزہ لینے کے بعد حتمی انتظامات کیے جارے ہیں پولس، آٹیسی، ریونیو، ڈاک، ٹبی اور سہت وغیرہ کے زلی سطح کے اہدداروں سے پہلے رابطہ کیا کیا آئے اور انتظامات کے بارے میں جانکری دی گئی اس موقع پر ایڈیشنر کلیکٹر کرن کمار نے کہا کہ طلبہ کو مخرارہ امتحانی مراکز پر پہلے ہی پہنچ جانا چاہیے طلبہ کو مشورہ دیا کہ وہ اپنے متعلقہ کالیجوں سے ہالٹکیٹ حاصل کر سکتے ہیں اور انہیں برائے راست ویب سائٹ سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں بعد حضہ ایڈیشنر کلیکٹر نے اہدداروں کو تمام ضروری انتظامات کرنے کی ہدایت دی تاکہ امتحانات بغیر کسی خرابی کے آسانی سے منعقد ہو انہوں نے کہا کہ سوالیہ پڑھ جائے متعلقہ روٹس کے مطابق تھانے کے درمیان لے جائے جائے امتحانی مراکس پر دفاع 144 کا نفاظ کیا جائے اور پولس کی مناسب موجودگی کو یقینی بنائے جائے پارلیمان انتخابات کے لیے اتر پردیش واراناسی شہر کے نوودوے ڈیویزن میں وزرعظم موڈی کی حمایت میں اربن ملے دھنپال سوریہ نارائن گپتہ کی انتقابی مہم وزرعظم موڈی ورنسی میں پارلیمان انتخابات کے چھٹے مرحلے میں بی جے پی امیدوار کے طور پر میدان میں اس موقع پر نسمعباد اربن ملے دھنپال سوریہ نارائن گپتہ نے ورنسی شہر کے نوودوے ڈیویزن میں مہم چلائے جہاں موڈی کی حمایت میں بہت سی تلگو عوام موجود تھے اس موقع پر انہوں نے کہا کہ نہ صرف ہمارا ملک بلکہ دنیا کے ممالک بھی موڈی کی خیادت میں آگے بڑھنا چاہتے اور ہندوستان کو دنیا میں عالمی لیڈر کے طور پر خائم کرنے کا عظم موڈی کے ساتھ ہی ممکن ہوگا انہوں نے ووٹر سے کہا کہ اگر موڈی تیسری بار اقتدار میں آتے ہیں تو ملک تمام شعبوں میں ترخی کرے گا ہندوستان پہلے ہی اقتصادی تقنیقی اور دفاعی شعبوں میں ایک لا جواب ملک بن جائیں گا اور یہ وقت ہم سب کے لیے جو ملک کو اپنے خاندان کا رکن مانتے ہیں موڈی کی حمایت میں کھڑے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ خوش آئین دیں کہ وہ موڈی کی جیت کے لیے کام کریں گے اور ورنسی کے تمام تلگو عوام سے کہا کہ وہ موڈی کو ووڑ دے اور بھاری اکثریت سے کامیاب کریں اس پروگرام میں وکرم رڈی جی سری نیواز مہش دگر بھی موجود تھے تلنگانہ کے 8296 آسمین حش مدینہ منورہ پہنچ گئے 38 کے من جملہ 27 فلائٹس روانہ مولانا خسرو پاشا صدرنشین تلنگانہ حش کمیٹی کا بیان تلنگانہ سٹیٹ حش کمیٹی کے ذریعے جملہ 8296 آسمین حش مدینہ منورہ باخیریت وہ آفیت روانہ ہو چکے وہاں پر پہنچ کر عبادتوں میں مشکول ہیں جملہ اب تک 27 فلائٹس خافلوں کی روانگی ہو چکے اب صرف 11 تیارے باقی ہیں جملہ 38 تیارے حیدرباد ایمبریکیشن پوائنٹ نام پلیسے جملہ 11464 آسمین حش 25 میں تک مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے اتوار 19 میں کو تین تیاروں کے ذریعے جملہ 110 آسمین حش مدینہ منورہ پہنچ گے سب کے سب الحمدللہ باخیر وہ آفیت سے ہیں مولانا حضرت سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدرنشین تلنگانہ سٹیٹ حش کمیٹی و سجادہ نشین بارگاہ حضرت افضل بیابانی رحمت اللہ جناب شیخ لیاقت حسین ایگزیکیٹیو آفیسر تلنگانہ سٹیٹ حش کمیٹی نے ایک صحفتی بیان میں کہا کہ آٹھ میں سے آسمین حش کی روانگی کا سلسلہ شروع ہوا تھا اور 25 میں تک جاری رہیں گا حضرت مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدرنشین حش کمیٹی تلنگانہ نے بتایا کہ جملہ 38 فلائٹ سے ہر خافلے میں دو سو ناوت آسمین حش شامل تھے صرف پانچ تیارے چار سو آٹھ چار سو دس چار سو پانچ چار سو انچالیس اور 378 ترکے تھے جناب شیخ لیاقت حسین ایکزیکیٹیو آفیسر تلنگانہ سٹیٹ حش کمیٹی نے بتایا کہ اب صرف گیارہ تیارے باقی رہے گے جن کے ذریعے 3168 آسمین حش 25 میں تک مدینہ منورہ پہنچ جائیں گے حضرت مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی صدرنشین تلنگانہ سٹیٹ حش کمیٹی جناب لیاقت حسین ایکزیکیٹیو آفیسر تلنگانہ سٹیٹ حش کمیٹی حش کیمپ 24 کی راست نگرانی کر رہے ہیں جناب شیخ لیاقت حسین ایکزیکیٹیو آفیسر تلنگانہ سٹیٹ حش کمیٹی نے بتایا کہ حش کمیٹی آف انڈیا ممبئی کی جانب سے تلنگانہ سٹیٹ حش کمیٹی کے لیے جملہ چار سٹاف کو روانہ کیا گیا تھا جن میں انچارج حیدرباد ایمبریکیشن پوائنٹ نام پر لی جناب حاشم پیرکر سینئر منتظم حش کمیٹی آف انڈیا ممبئی جناب محمد اکبر محمد آسات سینئر ملاسم حش کمیٹی آف انڈیا ممبئی کی رہنمائی میں روزانہ آسمین حش کی رہنمائی کی جارہی ہیں ان کو بروقت رہنمائی کے ذریعے اطلاع دی جارہی ہیں جن کی ایانت جناب شیخ محمد الطاف جناب فہد شیخ ملاسمین حش کمیٹی آف انڈیا ممبئی کی علاوہ حیدرباد کے دو ممتاز سماجی کارکنان جو عرص دراز حش کیمپ میں رساکارانہ طور پر خدمت انچام دیتی آرہیں جن کے نام جناب محمد عبد الرزاق جناب محمد بن غالب خابل سکر ہے حضرت مولانا سید شاہ غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدرنشین تلنگانہ سٹیٹ حش کمیٹی نے بتایا کہ آٹھ میں سے آسمین حش کی روانگی کا سلسلہ کا آغاز ہو چکا ہے جو پچیس میں تک جاری رہیں گا اب تک روانہ ہونے والے تیاروں کی تفصیل اس طرح ہے آٹھ میں کو ایک تیارہ نو میں کو ایک دس میں کو دو گیارہ میں کو ایک تیرہ میں کو تین چودہ میں کو دو پندرہ میں کو دو سولہ میں کو چار سترہ میں کو تین اٹھرہ میں کو دو اور انیس میں کو تین تیارے پیر بیس میں کو دو اور منگل اکیس میں کو ایک بائیس میں کو دو تیس میں کو تین چوبیس میں کو ایک اور پچیس میں کو آخری دو تیارے روانہ ہوگی لوگ سبھا انتخابات تلنگانہ آٹھ سی کو انچاریس اشاریہ دو دو کروڑ کی آمدن 23 گھنٹوں میں 3500 خصوصی بسے چلائے گی مفت سفر کے 9 قدر روپی الہائیدہ اخراجہ لوگ سبہ انتخابات میں ٹی ایس آٹی سی کو زبردست آمدہ نہیں ہوئی انتخابات کے معاقب پر دونوں تلگو ریاستوں میں تلنگانہ آٹی سی کی جانب سے 3500 سے زیادہ بسے چلائے گی تلنگانہ میں تقریباً 1500 بسے اور آندر پردیش کو 1000 سے زیادہ بسے چلائے گی جس سے تلنگانہ آٹی سی کو 49 اشاریہ دو دو کڑو روپی کی آمدہ نہیں ہوئی جے بی ایس ایم جی بی ایس جیسے اہم بس اسٹیشن کے علاوہ ال بی نگر کوکٹ پلی میہ پور آرام گھر کے علاوہ دگر مخامات سے خصوصی بسے چلائے گی جس سے آٹی سی کو 23 گھنٹوں میں زبردست آمدہ نہیں ہوئی رائے دہی کے دن 13 میکو آٹی سی بسوں میں 54 لاکھ افراد نے سفر گیا جس کے ذریعے 24 اشاریہ دو دو کڑو روپی کی آمدہ نہیں ہوئی دوسرے دن 14 میکو بھی 54 لاکھ افراد نے سفر کیا ٹکٹ خریدنے والوں سے 15 کڑو روپی کی آمدہ نہیں ہوئی جس میں محلکشمی مفت سکیم کے ذریعے سفر کرنے والوں کے 9 کڑو روپی کی اخراجات تاہم یہ مسارف حکومت آٹی سی کو ادا کرنے کی تلنگانہ آٹی سی کے مینیجنگ ڈیریکٹر سجنار نے کہا تلنگانہ آٹی سی کے جانب سے ایدین تہواروں کے علاوہ اہم موقعوں پر عوام کو سہولت فراہم کرنے کے لیے تلنگانہ آٹی سی کے جانب سے خصوصی بسیں چلائی جائیں جو عوام کو سہولت بخش ثابت ہو رہی یہاں لیتے ایک وقفہ وقفے کے بعد دوبارہ استقبال سکول میں پڑھنے والے طلبہ وہ طالبات کے لیے شہ نظم آباد میں پہلی مرتبہ نساب دنیات متعلق عبدالخیم شاکر قاسمی جنرل سیکرٹی جمعیت العلماء کا خطاب شہ نظم آباد کے سکول کے طلبہ وہ طالبات کو دین سے آرستہ کرنے کے لیے حیدرباد کے نوجوان ماہر دنیات مولانا احسان احمد صدیخی کی ترتیب دی گئی نرسلیتہ دسوی جماعت دنیا جس میں تجوید کے ساتھ نرانی خائدہ مکمل ناظرہ قرآن اور تین پارے حفظ کے علاوہ اخائد اسلام مسائل احادیث سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور روز مرہ کی مسنون دعائی شاملے مولانا عبدالخیم شاکر قاسمی جنرل سیکرٹی جمعیت العلماء امام خطیب مسجد اسلامیہ وہ خادم دارالعلوم سعیدیہ نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا گئی اگر ہماری بتائی ہوئی ترتیب سے اس دنیات کو سکولوں میں پڑھایا جائیں گا تو انشاءاللہ یہ نصاب مکمل ہونے تک سکول کے طلبہ وہ طالبات بغیر کسی بوجھ گئی حافظ خوران بھی بن سکتے واضح ہے کہ دنیات کا یہ سکولی نصاب موجودہ نئی تعلیمی پالیسی کو سامنے رکھ کر ہمارے بچوں کے دین وہ اخائد کی حفاظت کے پیش نظر مرتب کیا گیا ہے نیس اس نصاب میں تمام تر چیزیں ملٹی کلر میں بچوں کی نفسیات کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے جسے ہمارے بچے بہت آسانی کے ساتھ اردو، انگریزی، خورانی مجید اور دنیات سیکھ جائیں گے اس لئے ہم شہر بلکہ زلہ نظر مباد کے تمام سکولوں کی انتظامیاں سے اپیل کر دیں کہ اس دنیات کو اپنے سکول کے نصاب میں بازابتہ داخل کر کے پڑھائیں الحمدللہ شہر حیدرباد کی کئی سکولوں میں پوری طرح کامیابی کے ساتھ گزشتہ تین سال سے اس کا تجربہ کیا گیا اور کئی ایک سکولوں میں یہ دنیات داخل نصاب ہیں اور امدہ ترتیب کے ساتھ پڑھائی جارے ہیں خواہشمن احباب دارال علوم سعیدیہ نست مسجد اقصہ مالا پلی نظام آباد پہنچ کر مسجد تفصیلات سے واقف ہو یا نائن فائل زیرو فائل زیرو فائل سیون ایٹ ڈبل سکس پر رابطہ کریں انشاءاللہ تاریخ تدریس پر بہت جد ایک ورک شاپ بھی منعقد کیا جائیں گا شہر نظام آباد بلکہ تمام جل نظام آباد کے اصری اداروں یعنی سکولوں کی انتظامیاں سے میری ایک دلمندانہ اور پروپلوس اپیل اور گزارش ہے کہ ایک دینیات کا نساب جو ہمارے پاس موجود ہے وہ اسکول میں پڑھنے والے بچیاں اور بچیوں کے اقائد ان کے دین اور ہیمان کے تحفظ کے پیش نظر یہ حضرت مولانا احسان عمر صدیقی صاحب جو شہر حضرباد کے دینیات کے ماہر عالی و دین ہے ان کا منتب کیا ہوا ہے گدشتہ تین ساتھ سے الحمدللہ شہر حضرباد کے مختلف اسکروں کے اندر اس کتاب کو داخل نساب کر کے بازابتہ پڑھایا جا رہا ہے اس کی بہت ساری خصوصیات ہے تفصیلات کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں میں بس یہ گزارش کرنے کے لیے اور یہ اطلاع دینے کے لیے آپ تک اس پیغام کو پہنچا رہا ہوں کہ جو نیو ایڈیوکیشن پالیسی نئی تعلیمی پالیسی بنائی جا رہی ہے حکومت کے جانب سے اس کے اندر بہت سارے خطرات اور خدشات کا ڈر ہے تو اسی کو سامنے رکھ کر علماء اکرام کے نگرانی میں ایک بہترین دینیاں جو نرسری سے لے کر بارمی جماعت تک اسکول میں پڑھنے والے بچوں کے لیے بہترین اور نادر تحفہ ہے اور شہر نظامباد میں پہلی مرتبہ یہ دینیات متعارف ہو رہی ہے میں تمام اسکول کی انتظامیات سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم سے رابطہ کریں اور اس دینیات کو حاصل کریں اور اپنے اسکولوں میں داخلیں حساب کر کے بازابطہ منظم طور پر ہماری بتائی لی گائیڈ لائن کے مطابق اگر آپ اس کو پڑھانے کا اعتمام کریں گے تو یقینا انشاءاللہ ہم دعوے کے ساتھ یہ بات کر سکتے ہیں کہ بچہ کبھی ارتداد کے قریب بھی نہیں پہنچے گا انشاءاللہ اور اس کے نصاب کی بہت ساری خصوصیات ہیں جس کے اندر محتوام نصاب ملٹی گلر میں دستیاب ہے اور اسی طرح اس کے اندر الگ الگ رنگوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ بھی بچوں کے نفسیات کو سامنے رکھ کر اسی طرح ہر مہینے کا ایک مکمل نصاب بنا دیا گیا ہے الگ کلر کے ساتھ تاکہ ممتہینین کو اور طلبہ کو پڑھنے میں سہولت بھی ہو اسی طرح ہفتے والی تین سطر سبق ہے بس جس کے ذریعے طالبین نصاب مکمل ہو رہے تھا تین پاروں کا حافظ بھی بن سکتا ہے اسی طرح حفظ کے لیے منتخاب صورتے ہم لوگوں نے اس کا انتخاب کیا ہے اور جیسا کہ میں نے بتلایا کہ یہ نصاب قومی تعلیمی پالیسی کو سامنے رکھ کر بنایا گیا ہے اور یونیا چالیس پیرٹ کا ایک پیرٹ بنا کر کے اسی ایک گھنٹے کے اندر اس کو پڑھانے کے احتمال کیا لیا ہے نفسری سے لے کر کے بانوی جماعت تک کے طلبہ کے لیے اور طالبات کے لیے پران اور دینیات ساری کی ساری چیزیں ان سے بچہ واقع ہو سکتا ہے اور ہماری بتائیوی ترتیب کے مطابق اگر اس کو پڑھا لیا جائے تو تجوید کے ساتھ بچے کو نورانی قائدہ آ جائے گا ناظرِ قرآن مکمل آ جائے گا تین قائد تقریباً خبز ہو جائیں گے اور دینی اعتبار سے اقائد سے بھی بچہ واقع ہو جائے گا مسائی بھی اس کو یاد ہو جائیں گے میونسپل کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کی حکم پر میونسپل اہددارہ نے کئی ہوتلوں کا کیا اچانک معاینہ جو عوام کی صحیح سے کھلوار کریں ہوتل مالکان کچن وہ دیگر حصوں میں صفائی کا خاص خیال رکھیں اگر ایسا نہ کیا گیا تو سخت کاروائی کے ساتھ جرمانے بھی آئے کیے جائیں گے نظموبہ شہر کے میونسپل کمیشنر اور ڈپٹی کمیشنر کے حکم پر میونسپل اہدداروں نے شہر کے کئی ہوتلوں کا اچانک معاینہ کیا ایسے انظامات سامنے آ رہے کہ ماضی میں فاس فوڈ سینٹر ٹیفن سینٹر اور بریانی پوائنٹس نے صفائی کو ہوا میں چھوڑ دیا اور کمرشل انظام کے رجحان سے عوام کی سہت سے سمجھو تک کر رہے اس کے علاوہ چونکہ بارش کا موسم ہے اس لئے میونسپل حکام نے بیماریوں کے پھیلاؤں کو روکنے کے لئے چیکنگ کی انہوں نے ہوتل مالکان سے کہا کہ وہ کچن اور دگر حصوں میں صفائی کا خیال رکھے اگر ایسا نہ کیا گیا تو سخت کاروائی کے ساتھ ساتھ جرمانے بھی آئیت کیے جائیں گے پربوداس، سنیل، سریکانت، پرشاند، مہیپال اور دگر نے ایسای نٹراج گوڑ کے ہمراہ اس معاینے میں حصہ لیا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلیکاپٹر حادثی کا شکار ابراہیم رئیسی کی گھنے جنگل سے ناش برامت ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا ہیلیکاپٹر حادثی کا شکار ہو گیا ابراہیم رئیسی جس ہیلیکاپٹر میں سفر کر رہے اتوار کو ہارڈ لینڈنگ کا شکار ہو گیا مخامی میڈیا نے اس بات کی اطلاع دی خراب موسم اس واقعی کی وجہ معلوم ہوئی ہے ایران کے سرکاری پریس ٹی وی نے کہا کہ امدادی ٹیم میں جائے حادثے کا پتہ لگانے کی کوشش کر رہے اس سلسلے میں ویڈیو جاری کر دیئے ایران کے سرکاری میڈیا نے بتایا کہ رئیسی ایران کے مشرقی آزربائیجان صوبے میں سفر کر رہے یہ واقعہ ایران کے دارالحکومت تہران سے چھسو کلومیٹر شمال مقرب میں واقعی میڈیا نے بتایا کہ مشرقی آزربائیجان کے گورنر آیت اللہ الحاشم اور ایران کے وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان ہیلیکوپٹر میں سوار تھے بتایا جاتا ہے کہ رئیسی جس ہیلیکوپٹر میں سفر کر رہے تھے وہ گر کر تباہ ہو گیا میڈیا نے دعویٰ کیا کہ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کے خافلے میں موجود ہیلیکوپٹر کو حادثہ پیش آیا بتایا جاتا ہے کہ تیز ہواو کے ساتھ بارش ہوئی رئیسی نے اتوار کی صبح آزربائیجان میں آزربائیجان کے صدر الحام الیف کے ساتھ مل کر ڈیم کا افتداد کیا دونوں ممالک نے مشترکہ طور پر دریائے ایراس پر تین ڈیم بنائے رئیسی نے دوہزار اکیس کے صدارتی انتخابات میں کامیابی حاصل تاہم ٹان آؤٹ اسلامی جمہوریہ کی تاریخ میں سب سے کم رہا ایران کے صدر ابراہیم رئیسی کی ناش مشرقی آزربائیجان کے گہری کھائی سے برامت ہو گئی ایرانی فوج کی امدادی ٹیموں نے گھنے جنگل سے صدر ابراہیم رئیسی کی ناش کو منتقل کر دیا واضح رہے کہ اتوار کو پیش آئے ہیلیکوپٹر حادثے میں صدر ایران ابراہیم رئیسی جانبہ ہو گئی ان کے ہمراہ ہیلیکوپٹر میں سوار ایران کے وزیر سمیت دیگر افراد وزیر خارجہ حسین امیر عبدالحیان مشرقی آزربائیجان کی گورنر ملک رحمتی اور صدر کے سیکیورٹی پرسنل سوار تھے کی بھی موت ہو گئی ایران کے سرکاری میڈیا نے اس بات کی اطلع دی ایرانی صدر رئیسی کے ہیلیکوپٹر کو حادثہ مشرفی آزربائیجان اتوار کو خراب موسم کی وجہ سے اس وقت پیش آیا جب وہ ڈیم کے فتہ کے بعد واپس تبریس جا رہے تھے امدادی ٹیمیں ملبے تک پہنچنے کی کوشش کر رہے کیونکہ خراب موسم کے علاوہ ہر طرف گھنا جنگل اور گہری کھائی ہیں جس کی وجہ سے ملبے تک پہنچنے میں دشواری پیش آ رہے تاہم امدادی ٹیمیں بڑی مشکل سے حادثے کے مقام پر پہنچ کر ناش کی شناکت کی اختتاب سے قبل ایک نظر دالیں گے آج کی سرکیوں پر انٹرمیڈٹ ایڈوانس سپلیمنٹری امتحانات چوبیس میں تا تین جن ہوں گے منعقل طلبہ ذابط اخلاق پر عمل کریں امتحانات کے تمام تر تیانیا مکمل کرنے ایڈیشنل کلیکٹر نے اہدے داران کو جاری کیا حکم ایرانی صدر ابراہیم رائیسی کا ہیلیکیپٹر حادثے کا شکار گھنے جنگل سے ابراہیم رائیسی کی ناش برامت میونسپل اہدے داران کی ہوتلز کی تنخی ادم صفائی وہ ناخذ غزہ کی سربراہی پر برہمی ہوتل انتظامیہ پر کڑی کاروائی کا انتباہ دیر آئے پر درست آئے تو یہ تھی خبروں کی تفصیل انشاءاللہ مزید خبروں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی تب تک دیکھتے رہے پرواز ٹی وی اب دے اجازت اللہ حافظ